لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحیل عقدت من لسانی افقہ قولی رب زدنی علماء اللہم شلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجوں معزیز خہران سلام علیکم آج کا ہمارا موضوع درس احکام و مسائل ہے درس نمبر 23 اتری آج ہم پڑھیں گے سجدہ شکر کے بارے میں اور سلوات یعنی درود کے احکام کے بارے میں اور نماز کے مکروحات کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے دو درس کا آغاز کرتے ہیں سجدہ شکر مسئلہ نمبر 1336 یعنی تھرٹین تھرٹی سکس مستحب ہے کہ نماز گزار نماز کے بعد خواہ واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو سجدہ شکر بجال آئے اور اسی مقدار کہ پیشانی کو سجدہ شکر کی نیت سے زمین پر رکھے کافی ہے لیکن بہتر ہے کہ سو مرتبہ یا تین مرتبہ یا ایک مرتبہ شکرن اللہ یا شکرن یا عفون کہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی کوئی نعمت انسان کو ملے یا کوئی بلا اس سے دور ہو سجدہ شکر بجال آئے مسئلہ نمبر 1337 احتیاط واجب ہے کہ سجدہ شکر میں پیشانی کو سجدہ گاہ یعنی ایسی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے اور احتیاط مستحب کی بنا پر بدن کے دوسرے حصوں کو بھی اس دستور کے مطابق جو نماز کے سجدے کے لیے بیان کیا گیا زمین پر رکھے قابل ذکر ہے کہ اگر سجدہ شکر بجال آنے کا کوئی سبب یا علت پیش آئے اور انسان زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو تو سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے اور اپنے رخصار کو ہتھیلی یا ہتھیلی کے دوسری طرف کے حصے پر قرار دے اور خداوند متعال کا شکر بجال آئے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ صلوات کے احکام سے ریلیٹڈ ہے درود کے احکام سے ریلیٹڈ ہے مسئلہ نمبر 1338 جب بھی انسان حضرت رسول خدا یعنی رسول اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جیسے محمد احمد یا لقب اور کنیت جیسے مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم ابو القاسم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پر جاری کرے یا سنے اگرچہ نماز میں ہو مصطفی صلوات بھیجے یہی حکم ہے کہ اگر رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح کے کلمات کو زبان پر جاری کرے یعنی کہ جب بھی نام آئے یا انہیں یاد کیا جائے ہمارے اور آپ کے آخری نبی کو تو شل اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پہ جاری کرنا چاہیے اور درود بھیجنا چاہیے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کلمات کو زبان پر جاری کریں یا سنیں یا وہ زمیر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ رہی ہو اسے زبان پر جاری کریں یا سنیں مسئلہ نمبر 13-39 اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لقب یا کنیت کے لکھتے وقت بھی مستحب ہے کہ شلوات کو یعنی کہ درود کو مکمل طور پر پڑھے مکمل طور پر لکھے اور بہتر ہے کہ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے شلوات بھیجے اللہم شل على محمد وآل محمد وغجل فرجہوں کے ہیں نماز کے مکروحات مسئلہ نمبر 13-40 من درجہ زیل مقامات نماز میں مکروح شمار کیے جاتے ہیں جو کہ درجہ زیل ہیں نمبر ایک نماز گزار نماز میں چہرے کو تھوڑا دائیں یابائیں طرف اس طرح سے موڑے کہ یہ نہ کہیں یا قبلے سے مو پھیر لیا ہے کہ ذرا سا بھی انسان ادھر ادھر اپنی چہرے کو اگر موڑتا ہے تو یہ عمر مکروح ہے نمبر دو نماز گزار واجب نماز کی ایک رکعت میں حمد کے بعد دو سورے پڑھے مگر وہ مقامات جو مسئلہ نمبر 11-60 میں استثناء کیے گئے ہیں نماز میں پلکوں کو ایک دوسرے پر رکھے یا آنکھوں کو دائیں یابائیں طرف گھومائے یہ مکروح ہے کہ بار بار پلکیں جھپکنا اور آنکھوں کو گھومانا داری اور ہاتھ سے کھیلے تو یہ بھی مکروح ہے ناخون کو چبائے یہ بھی مکروح ہے داری کے بال کو دانت سے چبائے یہ بھی مکروح ہے ساتھوہ پرنٹ انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرے یا انگلیوں کو پھوڑے یا انگلیاں چٹخاتا ہے اگر نماز نے تو یہ بھی مکروح ہے آب دہن کو باہر نکالے یعنی کہ تھوپ باہر نکالے تو یہ بھی مکروح ہے نوہ پوائنٹ ناک کا پانی نکالے یا ناک صاف کرے یہ بھی مکروح ہے دس خنیازہ یعنی کہ جمائی لے جو مو پھیلتا ہے بار بار جمائی لینا البتہ اگر حرف نکلنے کا باعث نہ ہو نمبر گیارہ مرد دونوں قدموں کو قیام کی حالت میں ایک دوسرے سے ملا کر رکھے نمبر بارہ انگوٹھی کے نقش قرآن یا کتاب یا اس کے مقابل میں ہے یا ہر وہ چیز جو اس کو اپنے میں مشغول کرے اس کی طرف نگاہ کرے تو مکروح ہے کہ مثلا کوئی چیز لکھی ہوئی موجود ہے اور اس بار بار نماز گزار کا ذہن جو ہے اس کی نظر جو ہے اس چیز پہ جائے گی اور وہ اسے پڑھے تو یہ پڑھنا مکروح ہے نمبر تیرہ حمد اور سورے یا ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لئے خاموش ہو جائے کہ اگر کہیں کوئی بات ہو رہی ہے تو سورے پڑھتے پڑھتے ٹھہر جائے اور اس کی بات کو خاموشی سے سننے لگے تو یہ بھی مکروح ہے نمبر چودہ حدیث نفس یعنی کہ خود سے بات کرے اپنے ذہن میں دنیاوی امور تو یہ بھی مکروح ہے نمبر پندرہ اور ہر وہ کام جو خشو اور خضو کو ختم کرے وہ مکروح ہے کہ انسان کا ذہن جب ادھر ادھر ہو جائے گا تو پھر اس کا ذہن اس کا دل دماغ نماز میں نہیں لگے گا بلکہ دوسری چیزوں میں مشہول ہو جائے گا تو ہر وہ کام کہ جو انسان کا انسان کا خشو خضو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے وہ کام کرنا مکروح ہے مسئلہ نمبر تھرٹین فورٹی ون جب انسان کو نیند آ رہی ہو یا پشاب اور پاخانہ کرنے کی حاجت محسوس کر رہا ہو تو نماز پڑھنا مکروح ہے کہ اگر اسے رفع حاجت کی ضرورت ہے تو پہلے وہ ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائے اس کے بعد وہ نماز پڑھے لیکن نماز میں اگر یہ سارے امور پیش آتے ہیں اس کو اس طریقے کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروح ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے مکروحات ہیں جو دوسری کتابوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں یہ رہاچ کا درس آپ لوگ اس کی آڈیو بنا کر بھیجیں اور درس شام پانچ بجے اپلوڈ ہوگا اسے بغیر سنیں درس میں ہی جو سوال کیے جائیں گے اس کے جوابات لکھ کر آپ لوگ ہمیں وارس اپ کے ٹیلی گرام پہ سنڈ کریں تو سب سے پہلا آپ لوگوں کا سوال ہے کہ سجدہ شکر کی مستحبات کے بارے میں بیان کیجئے اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ شلوات کے حکام بیان کیجئے تیسرا سوال نماز کے مکروحات کتنے ہیں اس کے علاوہ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں نماز میں اگر کوئی شائع سامنے لکھی ہوئی موجود ہو تو اس کو پڑھنا کیسا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ لوگ جو بھی ہے اس میں سے دونکے جوابات لکھے آپ لوگ ہمیں وارس اپ پہ ٹیلی گرام پہ سنڈ کریں واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین اللہم اشتر اللہم اشتر اللہم اشتر اللہم اشتر اللہم اشتر فرج ہوں سلام علیکم خدا حافظ